انتظار آج ختم ہو گیا ہے ایدھیا کا فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ ایدھیا میں ویواد جگہ پر رام مندر کا نرمار ہوگا اس کے لیے کیندر سرکار کو ٹرس بنا کر سکیم بنانے کے نردیش دیئے گئے ہیں ایدھیا مسئلے کی پوری ریپورٹ دیکھئے پانچ جو نے آج جو پانسو سال سے ویواد چل رہا تھا اس ویواد کو ختم کر دیا ہے اب آج کے بعد کوئی ہندو مسلمز کو اپس میں لڑا نہیں پائے گا ہر بچے بچے کی ڈیمان تھی کوئیس تھی کہا سری رام مندر کا ڈیمان ہو سپریم کورٹ نے وہ مار پرسز کر دیا ہے رائیڈے کو نماز ہوتی تھی مگر کوئی بھی پکپکتا سب ہوتا کوئی بھی سنی سنٹرل ورک بورٹ نہیں دے پایا ہے ایدھیا میں کسی ان اوپیوکت جگہ پر انہیں پانچ اکڑ بھومی دیکھ کر کے سنی سنٹرل ورک بورٹ کو مسجد بنانے کے لیے کہا سکتی سب سے بڑا مقدمہ سب سے بڑا فیصلہ کھتم ہوا انتظار اب ہوگا مندر نرمان رام مندر کا راستہ ساف جائشری رام بنے گا بھگو دھام جس فیصلے کا پورے دیش کو انتظار تھا ایک پوری صدی جس ججمنٹ کی پرتکشہ کر رہی تھی اس احتیاسک فیصلے کے انتظار کی کھڑیاں ختم ہو گئیں رات کو جیسے ہی یہ خبر آئی کہ فیصلہ شنیوار صبح ساڑھے دس بجے آئے گا تو پورے دیش کی نگاہیں ٹی وی سکرین پر لگ گئیں پورے یوپی میں ہائی اللٹ جاری ہو گیا سی ایم نے در رات بیٹھک بلائی اور جیسے ہی شنیوار کا سورج نکلا تو دیشواسی امید بھری نگاہوں سے سکرین کے سامنے بیٹھ گئے کولٹ میں پانچوں ججوں نے فیصلہ پڑھنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے جیسے جیسے فیصلے کی لائنیں آتی رہی لوگوں کی اتسکتہ انتاکاش پر پہنچتی رہی اور جیسے ہی کولٹ کے فیصلے سے یہ لائن نکل کر سامنے آئی کہ ویوادت زمین رام لالا ویراجمان کو دی جاتی ہے تو پورے دیش میں جیسے شنکھنات سا ہو گیا انتظار کی گھڑیاں جو بیڑیوں میں تبدیل ہو گئی تھی وہ ٹوٹ گئیں اور سرو سممتی سے آیا ہوا یہ فیصلہ پورے دیش میں سرو ماننے ہوا زفریاب زلانی نے کہا کہ وہ کولٹ کے فیصلے کا سممان کرتے ہیں لیکن وہ فیصلے سے سہمت نہیں ہیں کولٹ نے جو بھی کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے ہم اس کا سممان کرتے ہیں یہ جمداری سرکار کی ہم وہ کہاں دیتی ہے کہاں نہیں دیتی ہے کیونکہ ہم کولٹ کا سممان کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں یہ مسئلہ ہندوستان کا بہت اہم تھا وہ آج ختم ہو گیا اسپیٹ کرتے ہیں اس کو اور پورے ملک کے سوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ peace اور tranquility کو منٹین لگتے ہیں کسی قسم کا کوئی protest یا کوئی اہدریاز کسی سائٹ سے نہیں ہونا چاہیے اب آپ کو سرل شبدوں میں بتاتے ہیں کہ فیصلے میں کیا کچھ خاص ہے سپریم کورٹ کی طرف سے آئے اس فیصلے میں کہا گیا کہ ایودھا میں رام مندر بننے کا راستہ صاف رام جنمبھومی نیاز کو بیوادت زمین دی گئی پکشکار گوپال وشارت کو پوجہ کرنے کا ادھکار دیا گیا تین مہینے میں کیندر سرکار کو ٹرسٹ بنانے کا آدیش مسلموں کو ایودھا میں ہی دوسری جگہ ملے گی مسلموں کو پانچ اکڑ زمین دینے کا آدیش کیندر سرکار کو تین مہینے میں سکیم بنانے کا آدیش یہ ایک سنیوگ ہی ہے کہ آج سے تیس سال پہلے نو نوامبر 1989 کو ایودھا میں رام مندر کے لیے شلانیاز کیا گیا تھا یعنی جس دن تیس سال پہلے مندر کی نیو پڑی تھی اسی جگہ پر فیصلہ آ چکا ہے کہ وہاں رام مندر کا نرمال ہوگا نرموہی اکھاڑا چاہتا تھا کہ مندر پربندھن اور پوجہ کا ادھکار اسے ملے لیکن سپریم کورٹ نے اس کی اس عرضی کو خارج کر دیا ہے ساتھ ہی کیندر سرکار کو آدیش دیا گیا ہے کہ تین مہینے کے اندر ٹرسٹ بنا کر مندر نرمال کے لیے سکیم بنائیں اب ایودھا میں ہی مسجد نرمال کے لیے ایودھا میں ہی کہیں اور پانچ اکڑ زمین سنی وقت بولڈ کو دی جائے گی جس فیصلے کے لیے صدیوں انتظار کیا گیا اس کا فیصلہ لمحوں میں آ گیا بیورو ریپورٹ بھارت سمچار